اسلام سلمان نیوکلیس آج کی ویڈیو آپ کے لئے ایک دوبارہ انفرمیشل ویڈیو ہے دیکھیں ہر بندہ جوب کے ساتھ یا چاہے کوئی ایک بزنس کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک پیسیو انکم آن دے سائٹ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو میرا کاروبار اگر اوپر نیچے ہو رہا ہو میری جوب اگر خدا نخواستہ چلی جائے میری سیری لیٹ ہو جائے تو میری ضروریات ہے وہ پوری ہوتی رہے ہیں میری کوئی ایسی انویسمنٹ سائٹ پہ ہو کوئی ایسا بزنس میرا سائٹ پہ چل رہا ہو ایک جس کو ہم سائٹ بزنس کہتے ہیں جو پیسیو انکم ہوتی ہے وہ میری چل رہی ہو جہاں سے مجھے روز مرہ کے ضروریات پورے کرنے لائے کم سے کم کچھ نہ کچھ انکم آ رہی ہو چاہے میری باقی ڈیزائر جیفتہ خرچیاں پوری نہ ہو لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ پوری ہو اسے ہم کہتے ہیں پیسیو انکم دیکھیں پوری دنیا میں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے بزنس مین بڑے سے بڑے رچ آدمی کو اٹھائیں فار ایزیمپل ہم کہتے ہیں پاکستان میں پیسے کماتا ہے ایک ڈاکٹر ہم کہتے ہیں پاکستان میں پیسے کماتا ہے ایک چارلڈ اکاؤنٹر اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیشنز پیسے بہت کماتے ہیں کوئی سینٹر پکڑ لیں کوئی ویسی منسٹر پکڑ لیں ایم این اے پکڑ لیں ایم بی اے پکڑ لیں کسی کمپنی کا سی او پکڑ لیں یہ سارے لوگ جب بہت سارا پیسہ کماتے ہیں تو یہ پیسہ وہ کہاں پہ دکھے جاتے ہیں یہ انویسٹ کرتے ہیں اور کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں تو کلچر ایسا کافت ہے کہ سب انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریل اسٹریٹ میں اس کی کوئی نوکی وجہ ہوگی وہ وجہ سمپل ہے میں آپ کو ہمیشہ اس چیز پر آگاہ کرتا رہتا ہوں کسی بھی چیز کی ویلیو کے بڑھنے کے لیے اس کی ڈیمینڈ اور سپلائی کے گراف کو اپنے لکھنا ہے اور اس پوری دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو لیمیٹڈ ہے اور وہ ہے لینڈ اب خدا نہ خواستہ کوئی طوفان آجائے زلزلے اس طرح کے آجائے کہ لینڈ کا پورا آرکیٹیکچری اوپر نیچے وجہ ہے تو اور لینڈ شاید نکل آئے لیکن اس وقت ہمارے پاس جو لینڈ ہے وہ وہی لینڈ ہے وہ برسوں سے یہی لینڈ ہے اور یہ لینڈ بڑھ نہیں رہی ہم لینڈ کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر اپارٹمنٹ تو بنا لیتے ہیں کہ بھائی چھتے ایکسٹر ڈال دیں گے لیکن that is اپارٹمنٹ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں لینڈ رکبہ اور رکبہ پوری دنیا کا ایک سپیسیفک فگر ہے لیس جس سے آپ کو میں مثال کی طور پر کہہ دوں چلے جی وہ ہزار کلومیٹر ہے ایک لاکھ کلومیٹر ہے ایک ارب کلومیٹر ہے تو وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ بڑھ نہیں رہا اسی کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کر کر کے خریداری کر رہے ہیں اور خریدنے والے لوگ ٹائم کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ابھی دنیا کے آبادی ہے تھوڑی سات ارب سے اوپر چلی گئی ہے اور ابھی بھی بہت سارے ایفیکٹس کے مطابق سرویس کے مطابق دنیا کے آبادی کم ہے دنیا کے رقبے کے لحاظ سے دنیا میں جتنی بھی ضروریات ہیں جتنی مطابق آویلیبلٹی ہیں ہمارے نیچرل ڈیسورسز کی اس کو کنزیوم کرنے کے لحاظ سے آبادی ابھی بھی کم ہے ابھی بہت لوگ رہ سکتے ہیں لیکن چلیں وہ پاکستان میں شاید نہ رہ سکیں یہ جگہ کم پڑ گئی ہے تھوڑے اور جگہ پر رہ سکتے ہیں بہت سارے ملک ان کی آبادی کافی چھوٹی ہے سعودیہ کا ملک پکڑ لیں وہ پاکستان سے تین گناہ بڑھا ہے ان کی آبادی پاکستان سے بہت کم ہے تو یہ آبادی بھی ٹائم کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور یہ آبادی جب بڑے گی لوگ کی فیملیز بنیں گی شادیاں ہوں گی بچے ہوں گے انہوں نے اپنا گھر بنانا ہے اس کے لئے وہ خریدتے ہیں لینڈ اس لیے اگر آپ فوربز میکزین میں جائیں اور ٹاپ ٹین ریچز پیپل کے لیسٹ اٹھائیں اس میں سے ساتھ بندہ کم سے کم ایسا ہے جنہوں نے اپنے تین کاروبار میں سے کوئی ایک کاروبار لازم ریل اسٹیٹ اٹھ کیا ہے یا وہ بلڈنگ بنا کے اپارٹمنٹ بیچتے ہیں یا وہ لینڈز خریدتے ہیں یا وہ ہاؤسنگ کمیونٹیز لانچ کرتے ہیں اس سب کچھ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہترین پیسیو انکم کی آپ کے پاس وہ ہے ریل اسٹیٹ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ طرح سے ایکٹیو اس میں انوالمنٹ کرتے ہیں گھر بنا کے کرائے پیچھڑا دیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک پیسیو انکم کے طور پر آتی جائے گی جیسے بندہ آپ کا سائیڈ بزنس کا طور پر کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں ہے اس میں آپ یہ رینٹ بہتا کام کر سکتے ہیں اپارٹمنٹ سے آپ کو رینٹل انکم آئے گی گھر سے آپ کو رینٹل انکم آئے گی شاپ سے آپ کو رینٹل انکم آئے گی تو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لینڈ لیمیٹڈ سپلائے میں ہے اس لئے بیسٹ پیسیو انکم اپرچونٹی فور یو گائز آؤٹ دیر اس میں لازم آپ انویسمنٹ کریں اپنے جتنی بھی کمائی آپ کے ہوتی ہیں مہینے کا بیس پرسنٹ دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ اور پوسیبل ہوتے زیادہ کریں تیس پرسنٹ پیسہ سائیڈ پر کریں اس کو انویسٹ کریں کچھ نہیں پتا ہوتا جوب مارکٹ کا ایکانومی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کوویڈ آگیا تھا لوگ کو جوب سے نکال دیا تھا اس دوران جو آپ کے پاس ایسے انویسمنٹس ہوں گی تو وہاں سے آپ کو پیسیو انکم آتی رہے گی یہ بڑا ایک ضروری قدم ہے جو آپ نے لائف میں لینا ہوتا ہے چاہے آپ سنگل ہو چاہے آپ میریڈ ہو کیونکہ اس سے وہ فرق نہیں پڑتا جوب مارکٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے کاروباروے کے خراب ہو سکتے ہیں یہ پیسیو انکم آپ کو سسٹینبل رکھے گی یہ برقرار رہے گی آپ کے لئے اور ایسا ای پرووڈ ڈیو رائٹ ناؤ ریلیسٹڈ سے بہتر پیسے ونکہ مچونٹی اور کہیں بھی نہیں ہے تو لازم آپ ریلیسٹڈ انویسمنٹ کریں دیکھیں یہ ویڈیا آپ کو میں اس لئے نہیں بنا کر دیا رہا کہ آپ نے نیوکلیس سے ہی خریدنا ہے میں جیسا آپ کو بتا رہا ہے میں نے کہ میں آپ کو اس طرح کی چیزیں آگاہ کرتا جاؤں گا آپ پلوٹ کسی سے بھی خریدیں اپنے محلے میں کوئی ڈیلر ہے اس کو پکڑ کے توپا ٹیکسنگ میں کسی سائیٹی میں اپلوٹ خرید لیں اگر آپ نے وہاں کی جانچ پرطال کر لی ہے اور آپ کو وہ چیز صحیح لگتی ہے کیسے جانچ پرطال کرنی ہے کسی سائیٹی کے بارے معلومات کرنے میں کیسے ایک انویسمنٹ کو صحیح انویسمنٹ کے طور پر جج کرنا ہے وہ ہم آپ کو اس کے لئے کوئی ویڈیو بنا دوں گا آپ کو سمجھانے کے لئے کیسے ایک چیز کو اپنے جج کرنا ہے کہ صحیح انویسمنٹ ایک نہیں فیلحال مقصد تھا آپ کو سمجھانا کہ ریلی سٹیپ میں آپ کے انٹرسٹ کیوں ہونا چاہیے امید ہے کہ اس چیز آپ کو وہ کلیر ہو گیا ہوگا باقی انشاءاللہ ایسی ویڈیوز کے لئے ایسے معلوماتی ویڈیوز کے لئے جو آپ کو ہیلپ کرے گی انویسمنٹ کرنے میں اپورچنٹیز اویل کرنے میں انفرمیشن اور ریسیف کرنے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں انسٹرگرام کو لائک کریں سلمان میرا نام ہے جو نیچے میں نمبر دیا آپ کو اس پر ویڈیوز پر رابطہ کریں ڈریکٹ میں آپ سے رابطہ کروں گا میری ٹیم کیسے بندے سے رابطہ کریں نیوکلس تو آپ کو ہم اس طرح کے اپورچنٹیز میں آگاہی کرتے رہیں گے ورنہ تو آپ کچھ بھی نہ خریدے ویسے ہی جا کے اس طرح کی سوالات میں ساتھ بیٹھ کی بھی گفشف لگائیں گے ساتھ بیٹھ کی بھی گفشف